برثی رات شوحان کیوں نہیں لگے اکشہ کمار کیوں نہیں لگے آپ بتائیں میرے کو وگ نہیں لگا کچھ نہیں کر دیا موچ لگا دیا ایسا نہیں ہوتا صاحب ہرے صاحب یا تو میں بولوں یا آپ بولیں گے اوہ صاحب پیچھے کوئی کچھ نہیں بولے گا کوئی نہیں بولے گا کچھ بھی پیچھے کیوں بولتے ہیں آپ لوگ اوئے پیچھے یہ والے کو پوچھ رہا ہوں بند کر دیا جائے آپ لوگ ابھی تھک گئے ہو مجھے لگ رہا ہے مجھ سے زیادہ آپ تھک گئے ہو میں آپ کا سواغت کروں کہ آپ میرا سواغت کریں گے انیس سال کے بعد میں آیا ہوں تو آپ ہی کو کرنا پڑے گا سواغت سوال کہیں تو تو آپ سینٹر میں ہے سوال کہیں سے بھی آیا ہے لوگ سینٹر میں لوگ سینٹر میں تکھو کہ ٹھیک آئی جی چلے شروع کرتے ہیں رولے 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 انیس سال کے بعد آپ لوٹ رہے ہیں نئی جنریشن کے لئے پیڈیا آپ نے دیکھنے کے لئے تیار ہے ہم نے تو بہت انجوئی تھا آج کی جنریشن کو آپ کس طرح سے سیکھ دینا چاہیے دیکھیں آج کی جنریشن کو نائنٹی نائنٹی سیون کے بچوں سے دس گنا زیادہ سیکھ کے آوشش دی آج کے بچے بھاگ رہے ہیں ان بچوں کو کھڑا کر کے کچھ نکچ مارک درشن کرنا جو ماتا پتا نہیں کر پا رہے گروہ بھی نہیں کر پا رہے بچے گوگل کے ساتھ جا رہے ہیں تو اس کے لئے میں آیا ہوں کہ ان بچوں کو مارک درشن چاہیے تو شکتیمان کا سپر ہیرو لے کر نہیں آیا ہوں شکتیمان کا سپر ٹیچر لے کر آیا ہوں جو بچوں کو سکھائے گا ایک سیکنڈ کا پوز حضرت صاحب یا تو میں بولوں یا آپ بولیں گے اوہ صاحب پیچھے کوئی کچھ نہیں بولے گا کوئی نہیں بولے گا کچھ بھی پیچھے اوکی آئی چلی آئی دیکھیں میں سیکھنے کی سیکھنے کی کڑی میں سب سے پہلے مجھے محسوس ہوا ایک سیکنڈ رکھ جاؤ کیوں بولتے ہیں آپ لوگ اوہی کون بول رہے ہیں وہاں پر جانور لوگو یا آپ لوگ کتنے بھی سینئر ہو جس کیپ کوئیٹ آپ نے وہ جو بلائے بولنے کی لئے سنتے کیوں نہیں آپ لوگ پھر جو بات کرنی ہے بھار لے کر جاؤ رولنگ سر تھوڑی سی ششتتہ رکھو آپ لوگ سر گانے کے بارے میں بتا رہا ہے دیکھیں میں نے جو کہا ہے کہ میں سپر ٹیچر بن کر میں اپنے آپ کو پھر سے لکھر آیا ہوں شکتیمان میں جو مارا ماری ہوگی جو ایکشنز ہوں گے وہ آئیں گے فلم تو بن رہی ہے کون شکتیمان بنے گا مجھے نہیں معلوم میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا لیکن مجھے یہ لگا کہ بچوں کو سکھانا جتنا میرا حق ہے شاید نئے شکتیمان کا نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے بچوں کے ساتھ دوستی ایک زمانے میں مجھے یاد ہے جو میں شکتیمان کا کنسٹر لے کر میں دھرندر برہمچاری کے گروہ تھے ان کے پاس میں لے کر گیا تھا یہ پوچھنے کے لیے کی کندلینی ہوتی ہے کی نہیں انہوں نے کہا ہوتی ہے ساکھ کندلینی انہوں نے مجھے گا تھا مکیش جی آپ ایسا کریں نبی سال کے سیدھے بیٹھ ہوئے تھے بلا ایسا کریں میں نے کہا یہ بچوں کو یوگا سکھائی میں نے کہا دیکھئے اگر میں بچوں کو یوگا سکھاؤں گا سب بھاگ جائیں پہلے ان کو دوست بنانے دیجئے چاکلیٹ دینے دیجئے اس کے بعد جب وہ بیٹھ جائیں گے تو میں کندلینی کی بات کروں تب ہی سنیں گے کہنے کا تات پر یہ ہے میں بچوں کو میں نے تیس سال لگائے ہیں نائنٹی سیون سے ٹو تھاوزن فائف چھوٹی چھوٹی مگر موٹی باتیں آتی تھی اس کے بعد ہمارا گیپ پڑھا انیس سال کا پھر بھی میرے میں سکول کے ہندوستان کے آلماسٹ ایوری کارنلڈ کے سکول میں مجھے انوائٹ کیا گیا ہے اور بچوں سے ابھی کلی میں جائپور اجمیر سے اجمیر کی سکول سے آیا ہوں پریسیڈنسی سکول سے اور وہاں بھی یہی باتیں نکلی کہ بچے لوگوں کو آپ تھوڑی سی نیتکتہ کے شکشہ دیجئے میں نے کہا صاحب بہت ضرورت ہے سو یہ گانہ بنانے کا تات پر یہ تھا کہ چلو پہلے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں بہت سی باتیں آج بچوں کو بتانے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں میں نے کہا قرانتی کاریوں کو ایک انگل ہے جو جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں جہیند اویان میں 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 ہوں جڑا ہوا ہوں ہم آٹھ سال سے قرانتی کاریوں کو شہیدوں کا درجہ دیرانے کے لیے سرکار سے لڑ رہے ہیں تو مجھے لگا کہ دس میں سے آٹھ بچوں کو نہیں معلوم پڑتا کہ اشفاق اللہ کان کون تھا تورم خان ہم تورم مجھے کہاں تورم بن رہے ہیں تم تورم خان بن رہے ہیں کسی کو معلوم ہے تورم خان ایک قرانتی کاری تھا ہائیدر آباز سے نہیں معلوم برسہ منٹا سے لے کر جتنے بھی نام آپ گیرانا شروع کرو ہم نے کہا چلو پہلی کے تھرو ہم بچوں سے شکتیمان پوچھے گا پھر میں نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں میں ہی گاتا ہوں اس کو پھر ہم کو لگا چلو شکتیمان کی کوسٹیم ایٹ کرتے ہیں پہلے شکتیمان دماغ میں نہیں تھا پر مجھے لگا کہ شکتیمان اگر بچوں سے پوچھے گا تو 97 کی میمری تازہ ہو جائے گی اور وہ جو بچے سیکھتے تھے اس زمانے میں اور آج کے بچے بھی سیکھیں گے سو اسی لیے یہ گانا بنایا ہے آزادی کے ویروں کی یہ کتھا سوہانی لگتی ہے لاکھ چھپایا جائے جانی بہچانی لگتی ہے یہ میں نے درشتہ کر کے اپنی آواز دی ہے اور گانا شکتیمان کی جبکہ ہم کلپنا کرتے ہیں تو پہش خنہ کے علاوہ ہمارے ذہن میں کوئی آتا ہی نہیں ہے آج کئی فلمیں بنانے کی کوشش کی جاری ہے شکتیمان کو لے کر سر آپ ہی خود کیوں نے فلم بنا لیتے ہیں بنا لیتے ہیں مطلب کہ ایسا میں ہی بنا رہا ہوں آپ کو شاید ابھی تک معلوم نہیں ہے میں ہی بنا رہا ہوں سونی کے ساتھ مل کر ہم ان کو بنانے کو نہیں دیے دیا ہم لوگ مل کر بنا رہے ہیں آپ کاسٹنگ کے بات کر رہے ہیں یا بنانے کی بات کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ تو آپ بولیے کہ شکتیمان آپ کیوں نہیں بن جاتے یہ آپ بولنا چاہتے ہیں دیکھیں بہت سارے انگلز ہیں اس میں کمرشل لنس بھی کمرشل بھی ایک سنس ہوتا ہے دو سو کروڑ کی فلم بننے والی ہے حالانکہ میں نے تو ان کو صاف کہہ دیا تھا کہ سر آپ آل آور انڈیا میں آڈیشن کرا دیجئے سر آپ شکتیمان کے لیے پورا انڈیا کھڑا ہو جائے گا نئے لڑکے کو لے گھر آئیے شکتیمان کے لیے سٹار کی آوشکتہ نہیں ہے سو پٹ وہ انگل مت چھڑیے کیونکہ میں اس کے باتے زیادہ نہیں بول سکتا بٹ کہیں نہ کہیں مجھے لگا کہ کسی نے تو کسی نے کرنا ہے we are still finding out we are still sitting and talking about کون بنے گا شکتیمان اور وہ بہت important ہے کیونکہ casting بہت important ہوتی ہے physical casting آج کی اکٹرز کی بات کریں تو کافی فیزیکلی فٹ ہوتے ہیں سکس ایپ سوارے کی باتیں چلتی ہیں شکتیمان کتنے فٹ نہیں تھے نورمل ویکتی تو وہ تھے تو آپ اس طرح کے ویکتی کو دیکھنا پرزنٹ کریں گے کہ آپ جیسا ہوتے ہیں دیکھیں باہر کی شکتی سے زیادہ طاقت ہوتی ہے اندرونی شکتی باہر کے بڑے بڑے مسل والے بیلڈنگ کے اندر جتنی طاقت نہیں ہوگی اتنی ہے کہ یوگی پرش میں ہوگی یوگی پرش کا شریر اس کا مائنڈ اس کے ساتھ چلتا ہے اس کے اندر اتنی شکتی ہوتی ہے کہ اس کو آپ لگے گا نہیں کہ یہ باڈی بیلڈر ہے لیکن صاحب اس کے جو ارادے اور اس کے دیکھنے اور اس کی بات کرنے کا اس کا شاید ایک مکہ پڑے گا بڑے بڑے لوگوں کو بھی معلوم نہیں پڑے گا کہاں سے لگا ہے یوگی پرش بڑی ہے اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ایتھلیٹک باڈی والا شکتی مان ہی شکتی مان وہ جس کے لک میں شکتی مان مگر صاحب مگر صاحب مگر صاحب مگر صاحب ایک سوال ہے آپ سے آپ کو ابھی تک پدھم شریہ آورڈ نہیں ملا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہے گے کون سا شریہ میں کسی شریہ میں بلیو نہیں کرتا اور پدھم شریہ مجھے نہیں ملا پر آپ لوگوں کا اتنا پیار ملا ہے مجھے آپ لوگوں کی اتنی ست بھاونائیں ملی ہیں اتنے گوڈویل ہے میرے پاس جتنی گوڈویل ایسا آپ آج کے سبھی ایکٹروں کو ملا کے بٹھا دو جتنی گوڈویل میرے پاس سے ماف کرنا میں اہنکار نہیں کر رہا ہوں میرے پاس گوڈویل کی کمائی عرب و روپے کی پدھم شریہ لیا نہیں جاتا پدھم شریہ مانگا نہیں جاتا پدھم شریہ دیا جاتا ہے جزن کسی کو لگے گا کہ مجھے دینا ہے چاندی کی تھالی پہ مجھے اگر دیں گے پھر بھی سوچوں گا میں کیونکہ میرے لیے کل میں نے ایک ریمارک پاس کیا تھا بیچ میں میں چندر شکر آزاد کی جنم جنم ستھنی میں گیا تھا اور میں نے وہاں پر پریس کو کہا تھا کہ جو یہ بھارت رتن کا آورڈ ہے چندر شکر آزاد جی کو دے دینا چاہیے آپ کو اور یہ بھارت رتن کا مان ہوگا چندر شکر آزاد جی کا مان نہیں ہوگا سر ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ کو ملے مجھے ملے نہ ملے وہ میں نہیں سوچ سکتا اور نہ میں مانگ سکتا ہوں میں سر میرا ایک گانے کو لے کے ہی سوال ہے جو گانا ابھی دیکھا گانا بہت بیدرین ہے بچوں کو لے کے ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سر بچوں کے ہوئی نہیں بڑے اور بجر کو بھی جرورت ہے ہمارے کانتی کاری کو جاننے کے لیے کیا فیوچر میں جو نیا گانا آئے گا وہ ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھلے گا نہیں دیکھیں انہوے دیکھیں بچوں کی سلیٹ خالی ہوتی ہے میں نے ابھی بیچ میں کہیں کہا تھا میں نے کہا چھٹی کلاس سے آپ سنسکرٹ ڈال دیجئے جیسے لارڈ مکاولین نے چھٹی کلاس میں انگلیس ڈال رہا تھا 1835 میں آج ہم وہی کانونٹ سکول میں پڑھتے آ رہے ہیں آپ سنسکرٹ پڑھائیے ساب بڑوں کو نہیں پڑھا سکتے ان کا دماغ جو ہوتا ہے نا ٹرافک جائم ہوتا ہے چھٹے بچے کا میں نے کہا گیتا پڑھا یہ چھٹی میں سو بچوں کو سکھانے کے مادھیم سے میرے کو کس نے کہا ارے صاحب شک مکیش جی چھٹی میں گیتا ڈالیں گے تو بچوں کو گیتا کیا سمجھ میں آئے گی میں نے کہا نہیں آئے گی نا ماں باپ سے پوچھیں گے اگر ماں باپ کو بھی نہیں آئے گی کچھ ماں باپ کوئی سنگھیں شاید ان کو بھی پتا نہیں ہوتے تو وہ اپنے دوستوں سے پوچھیں گے ارے میرا بچہ پوچھ رہا ہے مجھے بتاؤ یار اگر سے مجھے برا لگے سو درے میں دس ایسی اللہ ویلی ڈالیں گیتا جیتا سکھاتی ہے جنگی کا جینے کا طریقہ گیتا سکھاتی ہے افسوس کے بات ہے ہم دنیا بھر کے الگ الگ فلمیں دیکھتے ہیں لٹرچر پڑھتے ہیں ہمارے خود کے سنسکرٹ میں بنے ہوئے نہ وید پران نہ اپنشد نہ رامائن نہ محبارت پڑھتے ہیں پڑھ کے دیگے ساپا سر آج کال کے بچوں جو ہیں ماتا پیتا سے اور سر کافی مہان پرسوں سے کافی دور رہتے ہیں اور سر یہ جو کتھا آجادی کے بیرو کی کہانی ہے اس میں سر کیا کچھ ایکٹنگ کے جریعے بھی کچھ ایسا سندیس سکتیمان پروپ میں دیکھنے کی ملے گا تاکہ بچے اور زیادہ دیکھنے پہ پہلا سوال یہ ہے کہ آج کال کے بچے ماباپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں یہ میں ابھی بھی بول رہا ہوں ریپیٹ بھی کر رہا ہوں کہ آج کال کا بچہ گوگل کا دوست بن گیا ہے آج نہ وہ اپنے باباپ سے پوچھتا ہے نہ ٹیچروں سے پوچھتا ہے وہ گوگل کو پوچھتا ہے ارے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے میں کیا کروں they have dependent so much on this thing تو اس کے بچوں نے جو ماباپ سے نہیں سیکھتے نہ بیٹھتے ہیں ان کو ہمیں تیار کرنا پڑے گا گانا is the most sweet medium to teach ہم پدھے میں گدھے میں سکھائیں گے ڈیالوگز ہوتے ہیں کتابیں ہوتے ہیں کہانیاں ہوتے ہیں لیکن ایک بہت بیوٹی فولی گانا بن جائے وہ گانا آپ کے دماغ میں گھوستا ہے تو یہ نولیج جو ہم دینا چاہتے ہیں یہ قرآنتی کانیوں کے نام کی صرف بچوں کے لیے نہیں ہے let this become very popular all these قرآنتی کانیوں کی پڑھائی سکول کے کتابوں میں ہونی چاہیے ہمارے ہی تحاس کو باہر والے لکھتے ہیں ہم نے نہیں لکھتے ہیں ہمارے 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 مغل خاندان سکھایا جاتا ہے جانسی کی جانی کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ہے مدر ٹیرشا کے بارے میں لکھتے ہیں جانسی کی جانی کے بارے میں نہیں کم لکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارا بنانے والے سیلیبس باہر کے ہیں مجھ سے پوچھو تو میں ایک لائن میں کہوں گا آج کا ایڈوکیشن سسٹم کو ٹوٹلی ریویمپ کر دینا چاہیے گروکل میں چلیے صاحب آپ گروکل کی ٹیچنگ سکھائیے بھلے آپ اپنے کمروں میں سکھائیے پیڑ کے ساتھ بیٹھ کے ضروری نہیں ہے بیٹھتے تھے رام اور وہ آپ گروکل میں سکھائیے ایک بچہ تیرہ سال کی عمر میں سیلف سفیشنٹ ہو جاتا ہے اس کو کپڑا بڑھنا میں سینہ بھی آجھو تو اس صدی کا سب سے بڑا انوینشن ہے یہ موبائل فون بر سب سے کون سا ورل چل موبائل کے سارے کنیکشنز بند کر دو سارے جو کمائی کر رہے ہیں اور آپ کو سب کچھ سیکھنا کرنا پڑے گا اپنے آپ سے آپ پھر فیزیکل زندگی جینا شروع کرو گے ابھی آپ آرٹیفیشل ورلڈ میں جی رہے ہو سر یہیں سے تیر آ رہے ہیں کچھ دیر یہاں سے آنے چنل آنا پڑتا ہے سر کیا چنل ہو رہے ہیں آپ دیکھیں پیرنٹ کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ دیکھیں آپ جاپان میں جاپان میں کہتے ہیں چوتھی سال تک چوتھی کلاس تک کے بچوں کے اگزامیں چوتھی کلاس تک وہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے بڑوں کا عادر کیسے کرنا چاہیے دب دیکھو اس لیے جاپانیس لوگ آئے ایسے کرتے ہیں سیکھ جاتے ہیں عادر کرنا گوگل سے بھار چائنہ نے گوگل بن کیا ہے ہم نہیں بند کر سکتے ہیں ہماری میں اتنی حمد نہیں کیونکہ ہمارے یہاں پر صرف راجس کتنا مل رہا ہے ٹیکس کتنا مل رہا ہے اس میں گھسے ہوئے ہیں صاحب مت آپ دیکھی یوت کہاں جا رہا ہے موڈی جی کہتے ہیں کہ ہمارا دیش جب پچیس سال کے بعد دھوگا سب سے زیادہ بھائیوں اور بہنوں سب سے زیادہ یوہ دیش ہوگا صاحب میں پوچھتا ہوں وہ یوہ اس وقت جب پہنچے گا کتنا شکتی شادی ہوگا کتنا شکتی مان ہوگا کتنا اس کی کندھے سٹرانگ ہوگے کوئی دیکھتا ہے کوئی آج کی جو ایڈکیشن میں جا رہا ہے بچہ این این آئے گا پہنچ کے پچیس سال کا بھی ہوگا لیکن این این ہو رہا ہوگا آپ کا دیش بھی این ہے ایکٹیویٹیز نے ٹیچنگز نہیں ہے یوگا نہیں ہے کھیل نہیں ہے بچہ بچہ ویڈیو گیم کھیلتا ہے ہم لوگ کتی کتی چوڑ پولیس تھپا آپ مارا ماری کرتے تھے دھوک ملتی تھی ہم کو سر آج سے پچیس سال پہلے نکوی جی نے مجھے کہا تھا میں اس زمانے میں بی جے پی کی کیمپینی کرتا تھا بچ پی جی سے لے کر اڈوانی جی سے لے کر سوشنا سوارج کے لے کر سوشمہ جی سب کی میں نے کیمپینی کی تھی اس زمین شکتی مان تین سال ہوا تھا ٹو تھاؤنگ یہ بات کر رہا ہوں ساگ اس وقت بھی نکوی جی نے کہا آپ مکی جی اپنے بارے میں نہیں سوچتے میں نے کہا مجھے کوئی ٹکٹ بھی گھٹ نہیں چاہیے میں شکتی مان بن کے بہت کچھ کر رہا ہوں مکی جی پدم شری کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے پدم شری آپ لے لیجئے میرے بیہاف سے مجھے کوئی شوق نہیں ہے پدم شری لینے کا میرا نام شکتی مان پدم شری کے بھی بہت اوپر ہے کیونکہ میں اوروں کیلئے سوچتا ہوں پدم شری صرف لٹکانے کی چیز ہوتی پیچھی ہاں پر پدم شری ہیں آپ مجھے مجھے کسی نے کہا تھا ایک بار سر کہ سر آپ پدم شری میں نے کہا دیکھو میں لابی نہیں کروں سر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ ہاں بولتی چاہیے بس آپ کو چاہیے میں نے کہا ہاں کیا ہوتا ہے ہم کریں گے جو کچھ کرنا ہے سب کچھ کرنے کے بعد میں سب کچھ ہونے کے بعد میں معلوم پڑا کہ میں چپ چاہ بیٹھا ہوں راستر پتی جی نے بھی کہا رہا ہے مکی جی کو تو ملنا چاہیے پر صاحب نہیں ملا مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کس نے میرے کو نہیں دیا کس نے میرے کو پدم شری نہیں دیا مجھے کوئی گلوہ نہیں ہے شکوا نہیں ہے بٹ آپ کو لگتا ہے کہ میرے کو پدم شری ملوں گا تو میرا قد بڑھ جائے گا آئی ڈون ٹھیک سو سب کیا مجھے مانتے ہیں کہ اپنے دوسرا سپر ہیرو ہندوستان کو نہیں ملا چھکتی مان کے بات سے ہندوستانی سپر ہیرو مجھے لگتا ہے آپ لوگ مجھے لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے ہو پیچھے ہیوالے کو پوچھ رہا ہوں بند کر دیا جائے آپ لوگ ابھی تھک گئے ہو مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ آپ تھک گئے ہو جبکہ تھکنا مجھے چاہیے میں پیچھلے ہی گھنٹے سے تو آپ لوگ کسی نے انٹرنسٹ نہیں ہے آپ باتیں کر رہے آپ اس میں آپ کا لاست سوال کیا ہے چاہاں کارن مانتے کہ ابھی تک کا دوسرا سپر ہیرو دیکھیں جب میں نے شکتیمان بنایا تھا میرے گھر میں ایک بچہ تھا وہ تھا بالٹی میں پانچ سو پچاس اکاون جیا جو ٹوئیز لے کے جاتا تھا اس کو نہلاتا تھا نیچے اور بعد میں باہر سے ماں بہتی تھی جلدی کر پھر سکول بس آ رہی ہے میں نے کہا یہ ہمارا سپر ہیرو کہا ہے یہ تو فوراں کے سپر ہیرو ہے and then we made شکتیمان after شکتیمان I waited for four years میں نے اپنے ڈیریکٹر دنکر جانی کو بھی کہا کہ آر کسی کو بنانے دو کوئی نہیں آیا ایسا میرے کو لگا وہ جونیر جی بن گئے تھے چھوڑے مڑے ورزنز بن گئے تھے وہ سب بنے لیکن کسی نے سپر ہیرو ہم نے کہا چلے ایک اور بناتے ہیں we made aryaman برہمان کا یودھا it was based on star wars کہ چلے برہمان چلتے لیکن صاحب اس کے بات ابھی تک سپر ہیرو کسی نے لٹکنا پڑتا ہے پانچ پانچ منٹ تار کے اوپر اور اس کے بعد میں خرچے زیادہ ہوتا ہے بنائیں نہیں آپ بولو کہ بنائیں کرش میں دے سکتا ہوں ایک مارکس کرش is yes becoming a super hero but it is still taking time to become شکتیمار اور ابھی تک کوئی super hero نہیں بنا ابھی تک اور میں تو چاہتا ہوں کہ پانچ سات اور super hero آ جائیں یہاں بر اور ہمارے یہاں کے بیچ کا پورا avengers بن جائیں ہمارے یہاں کے پانچ ساتھ super hero نہیں چاہی جو آپس میں کھینے but it will take time شکتیمار کون برے گا یہ سوال پوچھنا ورجت ہے میری نظر میں ہوتا تو میں ابھی تک بنا کے ریلیز بھی کر چکا ہوتا اور اپنے نہیں چاہتے کہ رنبیر سنگھ آج کے جنریشن کے سکسکی ایکٹر ہے اس کے بازوں تم کو آپ نے دھائی گھنٹا بیٹھا کے رکھا آپ کیوں چاہتے نہیں سر میں نے دھائی گھنٹا نہیں بیٹھایا وہ بیٹھے میں نے نہیں بیٹھایا سر one sec one sec before before he answers نہیں let me answer he is actually ridiculing me کہ میں نے دھائی گھنٹا کیوں بیٹھایا صاحب کس نے کہا آپ کو میں نے اس کو بیٹھایا میرے آفیس میں آئے تھا we enjoyed your company he is a terrific actor terrific energy ہے but شکتیمار کون بنے گا وہ میں ڈیسائیڈ کروں گا ایکٹر نہیں دیکھو پروڈیوسر پروڈیوسر کاسٹنگ کرتا ہے ایکٹر پروڈیوسر کی کاسٹنگ نہیں کرتا میرے آفیس میں آگیا بلو مجھے شکتیمار بننا it's not allowed but i i respected بہت آج بھی اس کے عدر بہت زیل ہے وہ بننا چاہتا ہے but آپ بولو وہ بڑا ایکٹر ہے صاحب شکتیمار کے لیے بڑا چھوٹا ایکٹر نہیں چھ شکتیمار کے لیے فیس چاہیے شکتیمار کے لیے صرف لگنا چاہیے شکتیمار پرثیراج چوہان کیوں نے لے لگے اکشہ کمار کیوں نہیں لگے آپ بتائی میرے وگ نہیں لگا کچھ نہیں کھ دیا موچ لگا دیا ایسا نہیں ہوتا صاحب پرثیراج چوہان کا مطلب ایک گیٹ ہوتا ہے کہ یہ پرثیراج چوہان آپ کو آپ کو گیٹپ لینا چاہیے صاحب کس کو دیکھتے ہیں کس کے لیے شکتیمار کے لیے میں آپ کو بنا دیتا ہوں آئیے میری آفیس میں چلیے اور آپ لوگو بتاؤں کہ گانا ٹائٹل سانگ کل سے ٹرینڈ ہو رہا ہے ہمارا شکتیمار شکتیمار آئیے میری آفیس میں اتنا ہی کہوں گا آئیے میری آفیس میں دوئنگ دھرشتتا آئیے میری آفیس میں کمینگ بیک ایسا شکتیمار آئیے میری آفیس میں انسپائٹ آف پیپل آسکنگ شکتیمار فلم کب آئے گی میں نے بیچ میں آکے یہ گانا بنایا ہے اور یہی اس لیے بنایا ہے کہ یہ چیزیں آج کے بچوں کو زیادہ آوش رکتا ہے تو یہ گانا اچھا بن گیا ہے بہت ہی اچھا بن گیا ہے میں بھی ایسا شکتیمار خوش ہوں آؤ اس کو دیکھ کر بچے لوگوں کے لیے بنایا ہے یہ اس کے بعد ہم لوگ اور چار بنائیں گے یہ ٹھیکوں کا تو اور لے کر آئیں گے یہ پہلی ہے جو اس کا سٹارٹ ملے آپ لوگوں کا پرتیزار ملے ڈینکیو بری 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 بار ڈینکیو 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 ڈینکیو